بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے آئی او آریو بوکس پیش خدمت ہے اس سفرنامے کا اگلا حصہ تو چلیئے شروع کرتے ہیں لو کے تھپیڑے جیپ کی تپتی ہوئی نشست گرد کی تہیں ٹونی کی کمبل نمہ داری میرا ننگا جسم جلس رہا تھا جسم میں چنگاریاں سی پھوٹنے لگیں ہلک سگنے لگا مجھے شدت کی پیاس لگ رہی تھی ٹونی نے تو اپنا ہلک بچی کچی شراب کے قدروں سے ترک کر لیا تھا مگر مجھے تو ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس درکار تھا صرف سادہ پانی کا ایک گلاس اور یا پھر شاید کہیں آس پاسی کوئی ریٹ چل رہا ہو جس کے کتے کی متواتر ٹٹ 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 کی سریلی آواز وہاں تک میری راہ بری کرے شیشم کی تالیاں بجاتے پتوں کے سائے میں چچا حیدر چرپائی ڈالے ہکے کے کش لگا رہا ہو اور ساتھ ہی ساتھ اپنی افیمچیوں کی سی آواز میں ریٹ کے آگے جتے بیلوں کو پیار سے ہنکار رہا ہو اوئے تینکو کے کھاواں اوئے مرے توں مجھے دور سے پکڑنڈی پر آتے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہو اوئے بسم اللہ تنصر آیا ہے اور اپنی خدر کی پگڑی سر پر جماتے ہوئے بیلوں کی کوٹڑی میں سے ایک پوٹڑی نکال کر لے آئے اسی ریٹ کے پانی سے سینچے ہوئے جوہ کے ستو اور چچا حیدر کے خردرے ہاتھوں سے چھیلے ہوئے گنے کی شکر ستو اور شکر اور پھر کنے کا خنک پانی پان پان ایک پرانی کھٹارا کار جسے ایک بوڑا پادری پان پان ایک پرانی کھٹارا کار جسے ایک بوڑا پادری چلا رہا تھا آرن دیتی ہوئے مارے پاس سے گزر گئی شاید گرمی کی شدت سے میرا دماغ چلتا جا رہا تھا ورنہ میں تو زلہ گجرات پاکستان کے بجائے زلہ کشتالیہ میں تھا بفرض مال یہاں کوئی ریٹ ہو بھی تو وہاں چچا حیدر کے بجائے کوئی موچ ہو والا موٹا اسپانوی سومبریرو ہیٹ پہنے بیلوں کو انکارنے کے لیے اوئے مرے توں کے بجائے ہیتورو ہیتورو کی رٹ لگا رہا ہوگا اور جوہ کے ستو کے بجائے جوہ کا پانی یعنی شراب اٹھا لائے گا سڑک کے بائیں آت پر گہرائی میں سفید رنگ کا ایک گھر نظر آیا سہن میں زیتون کا ایک گرد آلود درخت سر جھکائے کھڑا تھا ہی ٹونی میں نے ماتے سے پسینہ پہنچتے ہوئے مکان کی جانے بشارہ کیا جیب کھڑی کرو شاید وہاں سے پانی مل سکے مجھے بے حد پیاس لگی ہے مشکل ہے اس نے بریک پر پاؤں رکھ دیا باہرحال کوشش کر دیکھو اگر مل گیا تو مشکیزہ بھی بھر لانا جیب کا انجن بھی گرم ہو رہا ہے میں نے خالی مشکیزہ اٹھایا اور جیب سے باہر نکل آیا تیز دھوب میرے بندن کو چھید گئی جیب کے انجن کی آواز گرد و نواق کے خوشک پاڑوں میں گونج کر ایک ہولناک ساتح سر دے رہی تھی میں آہستہ آہستہ قدم رکھتا کھڑ میں اترا اور مکان کے سین میں چلا گیا زیتون کے درک کے ساتھ ایک کالی بکری بندی ہوئی تھی جو مجھے دیکھتے ہی میمیانے لگی اتنے میں دروازہ کھلا اور کالی چادر میں لفٹی ایک پستہ کد بڑی ابار نکل آئی تو اس کی شکل بہت ڈراؤنی تھی جیسے محمت کی کوئی چڑیل ہو جریوں کے تانے بانے میں اس کا موہ حیرت سے کھلا ہوا تھا پانی آکو میں نے ڈرتے ڈرتے یا تیلی لبوں سے چھوٹے ہوئے اپنا مدعہ سمجھانے کی کوشش کی اس کی افلاح زدہ بوڑے چہرے پر مسکرات پھیل گئی سو منتو اس نے انگلی سے اشارہ کیا اور چادر سمالتی ہوئی مکان کے اندر چلی گئی بکری اب ممیانے کے بجائے اپنے آگے پڑے زیتون کے پتوں پر موہ مارنے لگی سین میں تازہ کلئی کی مہک تھی تیز دھوب کی وجہ سے سفید دیواروں پر نظر نہ ٹھہرتی تھی تھوڑی دیر بعد بڑی عبار آئی تو اس نے دونوں ہاتھوں میں دودھ سے لبا لب ایک مٹی کا پیالہ تھام رکھا تھا پانی میں نے پھر پوچھا اللیچے اس نے پیالہ میرے آگے کر دیا عام حالات میں بکری کے دودھ کا نام سے ہی مجھے اپکائی آ جاتی ہے مگر شاید یہ اسپانوی بکریوں ہمارے ہاں کی بکریوں سے زیادہ تہذیب یافتہ ہوتی ہیں ہمارے یہاں کی بکریوں سے زیادہ تہذیب یافتہ ہوتی ہیں اس دودھ نے بہت مزہ دیا پھر میں بھی ڈان کے ہوتے کی مانین تصورات کی دنیا میں بستا تھا اور بکری کے دودھ کو ستو اور شکر کا شربت سمجھ کر پی گیا دودھ ختم کر کے میں نے قیمت ادا کرنے کی نیت سے نیکر کی جیب سے دس پسیتے کا ایک نوٹ نکالا ناوہ ناوہ بڑیا نے انکار میں زور زور سے سارے لا دیا گراسیا گراسیا میں نے بھی زور زور سے سارے لایا اور نوٹ جیب میں ڈال کر واپس سڑک پر آ گیا دوب میں چمکتی ہوئی گرد آلو سڑک حد نظر تک سیدھی چلی جا رہی تھی بلکل خالی ٹونی کی جیب وہاں موجود نہ تھی میرے ماتھے پر چمکتے پسینے کے کترے یک دم ہجم میں بڑے اور ٹپ ٹپ میری آنکھوں میں گرنے لگے نمکین اور گرم اب کیا ہوگا مجھے یقین تھا کہ ٹونی میرے سمان سمیت وہاں سے چمپت ہو گیا ہے عام طور پر میں اپنے دونوں کیمرے ہر وقت اٹھائے پھرتا تھا پاسپورٹ اور پیسے بھی ہمیشہ جیب میں رہتے مگر آج میں نے نیکر پہننے کے بعد پتلون جیب کے پچھلے اسے میں پھینک دی تھی پاسپورٹ اور پیسے اسی میں تھے کیمرے بھی وہیں رکھے تھے میرے سامنے ایک سنسان سڑک دھوپ میں لیٹی ہوئی تھی میرے سامنے ایک سنسان سڑک دھوپ میں لیٹی ہوئی تھی اردگد خوشک اور بنجر پہ آٹھ سار اٹھائے کھڑے تھے عرصو ایک ہولناک سناٹا تاری تھا صرف گرم لو کی سائیں سائیں اور شاید میرے دل کے دھڑکنے کی آواز دھک دھک اب کیا ہوگا دھک میں بدبخت کشتالیہ کی پتریلی زمین پر آگ برساتے اسمان طلب میں یارو مددگار کھڑا تھا میرا کل سرمایہ ایک نیکر دس پسیتے کا ایک نوٹ اور ایک خالی چمڑے کا مشکیزہ تھا کیا کشتالیہ ہمیشہ مسلمانوں کے لیے منحوس ہی ثابت ہوگا آس پاس کہیں سایا بھی نہ تھا ٹونی چھوٹے چھوٹے لطیفے کرتا میرے ساتھ ایک بہت بڑا لطیفہ کر گیا تھا میرے ذہن میں بہت خوفنا خیال آ رہے تھے کشتالیہ اور چچا حیدر کے ریٹ کے درمیان پڑھتے ہوئے درجنوں ممالک کے کسٹم آفیسر مجھے آنکھیں دکھانے لگے پاسپورٹ پاسپورٹ وہ سب چیخ رہے تھے میں پیرس وینس استمبول اور تیران کے بازاروں میں ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا مجھے بھیک دو میرے ساتھ ایک بڑا لطیفہ ہو گیا ہے میرا دماغ چکرانے لگا تقریبا آدھ گھنٹے بعد دور سڑک پر دھول اٹھی شاید کوئی ٹرک آ رہا تھا میں ہاتھ پھیلا کر سڑک کے درمیان کھڑا ہو گیا جیپ تھی میرا جی چاہا کہ میں پاگلوں کی طرح کہہ کہے لگانے شروع کر دوں ہاں ہاں یہ ٹونی کی جیپ تھی جوں ہی جیپ میرے پاس آ کر رکھی میں جلدی سے اندر آ کر بیٹھ گیا یہ تم ہاتھ پھیلا کر سڑک پر اس طرح کیوں کھڑے تھے دور سے یوں لگتا تھا جیسے اتھیلوں مقالمے بولنے کی تیاری کر رہا ہے ٹونی نے داڑی کھجلا کر پوچھا میں لمبی داڑی والے زیوس دیوتا کا استقبال کر رہا تھا میں نے اپنے بے پناہ غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا مجھے افسوس ہے کہ تمہیں یہاں انتظار کرنا پڑا اس نے معذرت کی تم پانی کی تلاش میں گئے تو موٹر سائیکل پر سوار ایک کسان مجھے یہاں کھڑے دیکھ کر رک گیا میں نے اسے جیپ کی ریڈیائٹر میں ڈالنے کے لیے پانی کے بارے میں پوچھا تو وہ مجھے یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک پرانے قبرستان میں لے گیا جہاں موروں کے زمانے کا ایک کونہ تھا بس وہیں دیر ہوگی اس کی داڑی میں سے پانی نچڑ رہا تھا جیپ میں پانی ڈالنے کے علاوہ شاید وہ خود بھی نہا کر آیا تھا موروں کے زمانے کا کونہ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا سیکڑوں برس بیشتر اس علاقے پر بڑی بڑی پگڑیوں والے وحشی مور اکمران تھے انہوں نے مسافروں کی سہولت کے لیے تمام بڑی شہراؤں کی کنارے ہر چند کو اس کے فاصلے پر کاروان سرائیں اور کونہ بنوائے مجھے اس پادری نے بتایا تھا کونہ کا پانی ضرور تھنڈا ہوگا ہاں کافی اور پرانی انٹوں کی ملی جلی باز سے مہکتا ہوا ہنک پانی لیکن تمہیں یہ کیسے معلوم ہے کہ کونہ کا پانی تھنڈا تھا ٹونی نے عیرہ سے پوچھا اب میں اسے کیوں کر بتاتا کہ یہ میرے چچا حیدر کا کونہ تھا اس قبرستان میں کونہ کے آس پاس کوئی فقیر وغیرہ بھی تھا میں نے قدر توقف کے بعد ہستے ہوئے دریافت کیا فقیر اس نے مجھے گھورتے ہوئے ہاں کونہ کے قریب ہٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک شخص زیتون کے درخت تلے سو رہا تھا ہو سکتا ہے کوئی فقیر ہو لیکن چار تحفے گرد گرما گدا اور گورستان بس ہو گیا ملتان میں نے خوش ہو کر بچوں کی طرح تعلی بجا دی ملتان ٹونی کے گھاس پھونس میں اس کا موں کسی گہرے غار کی مانے دیرس سے کھل گیا یہ ملتان کیا ہوتا ہے میں نے کہا اول بوائے تمہیں ہو کیا گیا ہے مجھے میں نے ہستے ہوئے کہا مجھے ایک چھوٹا سا لطیفہ ہو گیا ہے ٹونی نے سٹیرنگ چھوڑ کر دونوں ہاتھ سے اپنی داری اتنے زور سے خجلائی جیسے اس سے نوج لینا چاہتا ہو اور پھر سر جھٹک کر جیپ سٹارٹ کر دی وہ کی نکھیوں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا ملتان وہ ہر چند لمحوں بعد بڑھ بڑھاتا اور پھر سر جھٹک دیتا ہماری جیپ کشتالیہ کی وسیع سرزمین پر دھول اڑاتی چلی جا رہی تھی ٹونی ملتان والی بات چیت کی وجہ سے شاید مجھ سے ناراض ہو گیا تھا اور بیعت سنجیدی سے جیپ چلانے میں مصروف تھا سورج کی تماظت مدم پڑ چکی تھی کرنوں کی سیسا پگلی سفیدی اب زردی مائل تھی گرد میں لپٹی ہوئی لو کی جگہ خوشگوار اور تیز ہوا نے لے لی تھی ہم دونوں تاحد نظر لیٹی ہوئی سڑک پر نظریں جمعے چپ چاپ بیٹھے تھے اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے اور ہمارے اس چینل کا بھی اللہ حافظ